جی ویلکم بیک اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی حمزہ اور ابھی ٹائم ہوا ہے چار بجے ہیں اور میں اٹھ گیا ہوں الحمدللہ سہری کے لیے ابھی ہم کریں گے سہری پھر جائیں گے نماز پڑھنے اوکے جی الحمدللہ اللہ پاک کے فضل کرم برکت رحمت سے سہری کر لی ہم نے اور چھوٹا بھائی گیا ہوا ہے باہر سہری کرنے تو الحمدللہ آپ کے بھائی نے گھر ہی سہری کر لی تو اب انشاءاللہ ازان ہوگی پھر جائیں گے نماز پڑھنے اوکے جی میں بیٹھا ہوں چیک کر سکتے ہیں آپ تو ٹائم ہوا ہے سڑھے یارہ کا ٹھیک ہے جی یارہ بج کے تیس منٹ ہو چکے ہیں تو میں یارہ بجے اٹھا تھا موہ ہاتھ دویا ہے ایدھر آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں تو ٹک ٹوک چلائی ہے ٹک ٹوک لائف پہ آیا تھا میں لائف جلائی ہے تو اس کے بعد صبح میں سو گیا تھا سیری کر کے کیونکہ میری طبیعت نہیں تھی ٹھیک ہے تو نماز نہیں پڑھی گئی یارہ فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی مجھ سے تو انشاءاللہ ابھی یہ نا میں زہر کی نماز پڑھنے جاؤں گا ساتھ میں ہی فجر کی دو فرض ادا کرلوں گا میں ادا کر کے انشاءاللہ تو انشاءاللہ اللہ پاس بہتر کرے ٹائم ہوا ہے بارہ کا اور اور میں اندر سے آ گیا ہوں باہر اور میں بائک پہ بیٹھوں گا اور کام پہ جاؤں گا جونسہ ابو جی کہا ہے پراپٹی کا کام ادھر میں جا رہا ہوں عروب میں ٹھیک ہے آپ ماہر کا موسم چیک کر سکتے ہیں موسم ٹھیک ہے جی یہ گاری کھڑی ہے اور دھوپ دیکھیں آپ انتوں کی لگی ہوئی ہے دھوپ انتوں کی دھوپ لگی ہوئی ہے فل گرمی فل بٹا فل گرمی توبہ توبہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں وہ انکل ہے جہاں سامنے بیٹھے ہوں میں ادھر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اب ہم نکالیں گے اندر سے گاڑی موٹر سائیکل ٹھیک ہے بیٹھ کے تو ہم چلے جائیں گے اروپ ٹھیک ہے جی یہ میں نے لگائی بائک کی چابی یہ میں نے نکالا اس کا گیر اور یہ میں بیٹھا بائک ہینڈ بیک تو ہینڈ لک لگا ہوا ہینڈ لک کھولا سوچ کیا آن گاڑی کی بیگ ٹھیک ہے جی اور یہ میں نے کی گاڑی اور گاڑی کو نکالنا میں نے باہر باہر نکال کے یہ میں نے دروازہ بند تو بیٹھا بائک کے اوپر ٹھیک ہے جی اور اروپ کی طرف روان نہ ہو گیا ہمیں میں ماسٹر سیٹی کے گیٹ پر پہنچ کیا ہوں الحمدلاء الحمدلAllillah الحمدلل Hoo اللہ پاکِ فضل کرنا پہ میں ماستر سیٹی کے گیٹ پہ پہنچ گیا ہوں ٹھیک ہے جی اب میں ماستر سیٹی کے گیٹ سے جانبہ باہر باہر سے لوگتا میں یوٹرن یوٹرن پہڑ جانبہ بڑھ ہیں عروپ کی طرف یہ یہ میں ماسٹر سیٹی کے گیٹ سے آ گیا باہر اوکے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ماسٹر سیٹی کا آپ کو جانتے ہیں پیچھے سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ادھر سے ٹرن اور ادھر سے لیں گے ہم یو ٹرن اوکے جی یہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہم نے لے لیا ادھر سے یو ٹرن یہ ہم نے یو ٹرن لے لیا اور ہم اللہ پاک کے فضل کرم برکتر احمد سے اروپ کی طرف چیل پڑے اوکے جی میں پہنچ گیا اروپ یو ٹرن پہ جیسے ہی میں نے یو ٹرن لیا تو اروپ جانے کے لئے تو اروپ محلے میں ہوں میں اروپ ان کے پاس ہوں تو آگے دیکھا اور ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ چیک کریں بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو توبہ 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 اور یہ انکل گی رہے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ انکل کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے توبہ 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 ان کو تو ہوشی نہیں ہے ان کو تو ہوشی نہیں ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں صرف یہ آپ چیک کر سکتے ہیں صرف سانسیں چل رہے ہیں ہوش ان کو کو نہیں ہے بلکل بھی ہوش کو نہیں ہے اللہ صاحب کو بچائے اللہ صاحب کو اپنی زیمان میں رکھے پاکستان ہے نا گاڑی تو ایستہ چلانی کو نہیں ادھر کسی نے بھی تو بس اللہ بچائے بچنے والے کام تو کرنے کو نہیں کوئی بھی تو یہ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا تو پاؤں کا کچھ نہیں رہا اور وہ انکل کی سانسیں چال رہی ہیں بس باقی ہوش پڑے ہیں ہوش ہوش کوئی نہیں ہے اللہ پاک ان کو بھی تاندرستی دے انکل کو بھی اللہ پاک وہ بھائی کو بھی تاندرستی دے تو ہم مور پہ پہنچ گئے ہیں تو ادھر سے ہم نے جیسے ہی ٹرن لیا تو آگے دیکھا تو ایکسیڈنٹ ہوا بڑا تھا پتہ نہیں آپس میں ٹکرائے ہیں کہ کسی کے ساتھ لگے ہیں کوئی پتہ نہیں اللہ ہی بچائے باس یہ دیکھیں ادھر سے ہم لیں گے ٹرن اور ہم سیدھا چلے جائیں گے اس رستے کو آگے ہی دفتر ہے ادھر جانا ہے تو اللہ پاک انکل کو تاندرستی دے کیونکہ انکل کا زیادہ بورا حال ہو گیا ہے تو ان کو تو ہوش نہیں ہے ہاں جی اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین موڑ پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹھابہ سا بنا ہوا ہے تو کمرہ سا اس میں جانا ہے وہ ہمارا دفتر ہے پراکٹی ٹھیک ہے جی اس در ادھر پلوٹ ہے کنال کنال کے دو دو کنال کے نہیں نہیں پہلی پہلی ہاں ہاں کنال دو دو کنال کے کٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ گندہ نال ہے ہمارے پہلے چیک کر سکتے ہیں یہ ساتھ گندہ نال ہے ہمارے پہلے کی جانا ہمارے پہلے اٹھار ہمارے پہلے پہلے تین سٹینڈ پہ لگائی اور ہم نیچے اتر گئے تو جی بات ایسی ہے یہ دیکھیں آپ یہ پلاٹ ہے ہمارے ٹھیک ہے یہ ادھر سے یہ ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں کنال کنال کے پلاٹ ہیں ٹھیک ہے یہ کٹنگ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری اگر یہ سیل ہو جاتے ہیں تو ہماری آگے سے یہ بھی پلان ہے اگلا کے وہ جو پیچھے ایریا نا وہ پیچھے ایریا وہ بھی سارا لے کہ نا اس کو ہم دیں گے بیک گلی ایک ٹھیک ہے جی بیک گلی دیں گے جو سیدھا